السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ان ماں و بہنوں کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کے بچے پیٹ کی آنتوں کی سوزش کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں ان کے لئے آج میں بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کیونکہ اکثر ماں بچوں کو کٹس وغیرہ لگا دیتی ہیں اور اکثر ماں اگر کٹس وغیرہ نہیں لگاتی تو خالی فیڈر بچے کے موں میں لگا دیتی ہیں تاکہ بچہ زیادہ تنگ نہ کرے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے اس کی اے سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں ہوا بھرنی شروع ہو جاتی ہے لہٰذا ماں سے گزارش ہے کہ اس طرح بچوں پر ظلم نہ کریں کیونکہ کل کو بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ پیٹ کم نہیں ہوتا اس لئے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی آسان نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں میری ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی نسخہ نوٹ کیجئے کسٹرائل لے لیں لے کر اس کو بچے کے پیٹ پر لگائیں دس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد اس کے بعد اسے صاف کر دیں یہ تین دن کریں انشاءاللہ بچے کے آنتوں کی سوزش بھی ختم ہو جائیں گی اور جو پیٹ میں سوجن وغیرہ ہے مثلا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے اندر ہوا بھر جاتی ہے وہ انشاءاللہ بلکل سیٹ ہو جائے گا موسیقا